بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جی مکس بلاگ میں بہت جمیس و بہت زبردستی ریسی بھی ہم ریڈی کریں گے انشاءاللہ دیشی پنجابی سٹائل میں ہم پاستہ ریڈی کریں گے انشاءاللہ جی آپ کو میرا یہ پنجابی پاستہ بہت پسند دائے گا چلیں جی ویڈیو کی طرف چلتے پاستہ کے لئے سب سے پہلے جی ہم سبزیاں کٹیں گے اس میں میں نے علو کٹ کے رکھ لیا جی شیملا میچ کٹ کے رکھ لیے تمامٹر جائیں گی چکن جائے گا یہ پاستہ پاستہ منہ دو طرح کا رکھا ہے اور یہ شیملا میچ کٹ کے رکھ لیے سب سے پہلے ہم پاستہ ریڈی کریں گے اس کے لئے میں نے پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے پانی میں میں نے ایک چمچ آئل اور ایک ہی چمچ نمک ڈالکے رکھ دیا ہے اور۔ یہ ساتھ میں نے علو بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں بھی میں نے ہاف چمچ نمک کا شامل کر دیا ہے پانی جی باولانا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس میں پاستہ ڈالتے ہیں میں نے دو پتیلوں میں پانی رکھا ہوا تھا اس لیے کہ میرے دو طرح کے پاستہ تھی تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی تھوڑے دیر میں میرے پاستہ ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر ہم دوسرے پوسیجر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ میرے آلوی باول ہونے کے لیے رکھ لیے میں یہ جی میرے پاستہ ماشاءاللہ سے گھل گیا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں جی یہ ساتھ ہی میں نے لسن اور پیاس بھی کر لیا اور اس میں دو چمچ میں نے گھی ڈال کے تو یہ اپنا چکن اس میں شامل کر دیا ہے چکن میں نے کیوبز نہایا یہ چھوٹے چھوٹے رکھیں یہ دیکھیں جیتنی سی کیوبز ہونے چاہیے دوسری طرح ہمارا پاستہ ہو گیا اس کو ہم پہلے نکال لیتے ہیں اور پھر چکن کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں جی دونوں پاستہ میرے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں اس کو ہم نکالتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کو تھوڑا سے ٹھنڈے پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ پاستہ آپ اس میں جوڑنا جائے اس لئے کہ پاستہ جوڑ جائے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا انشاءاللہ جی آپ کو میرا یہ پنجابی سٹائل کا پاستہ ضرور پسان دائے گا چلیجے اب ہم آپ آتے ہیں چکن کی طرف اس میں انگریڈینز شامل کرتے ہیں میں نے دو چمچ دڑا میچ کی شامل کر دی ہیں ایک چمچ میں نے اس میں نمک نمک بھی میں نے کام شامل کیا ہے ایک چمچ گرم سال ایک چمچ دنیا پوٹر کا شامل کر دی ہے اور تھوڑی سی ہاف چمچ میں نے ہلدی بھی ڈال دی ہے نمک اس لئے کام ڈالائے جی پاستہ میں بھی نمک ہے آلو میں بھی نمک ہے تو اگر کام ہوگا تو ہم انڈ میں پھر شامل کر لیں گے چلیجے میرا چکن اچھے سے ہو گیا اب ہم اس میں ٹوماتٹر شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی میں نے جی اس میں گاجرے شامل کر دی ہیں اس کو بھی ہم ہلکا ہلکا سے سوٹے کریں گے ساتھ ہی میں نے اس میں شم Championship شامل کر دی ہے آپ نمک میں چپنے ذائل کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسے کہ کئے لوگ تکھا کھاتے ہیں کئے لوگ تھوڑا سا کم لائٹ سا کھاتے ہیں اب ہم اس میں آلو جو میں نے ہلکے سے بیل کیوں ہیں تھوڑی سے میں نے اس میں کسر رکھی تھیں وہ اس میں شامل کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا زبردست لوگ آ رہی ہے جی میرا پاسٹا جو کہ میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اپنے چکن میں شامل کر دیں گے اس لئے کہ میرا چکن بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہوا ہے انشاءاللہ جی آپ لوگوں کو میرے یہ پنجابی سٹائل کا پاسٹا ضرور پسند آئے گا ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی جو تھوڑے بہت کسر ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ سے پوری ہو جائے گی بیچے میں نے ڈیٹھ چمچی وینگر کا شامل کیا ہے دو سے ڈائی چمچ میں نے اس میں چلی سوس کے شامل کیا ہے اور دو سے ڈائی چمچ میں نے اس میں سویا سوس شامل کیے اور یہ سوس سے اپنے حساب سے یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بہت مزے کا بہت زبردست اور وہ یمی سا پاسٹا ریڈی ہو رہا ہے جی اس کو چیک کرتے ہیں اس کا نمک میں چیک کرتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے جی تھوڑا سا میں نے ہاف چمچ اور اس میں نمک شامل کیا تھا ساتھی میں نے اس میں کیچپ بھی شامل کر دیا ہے کیچپ کے ساتھ جی اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے کیچپ تو بعد میں بھی بچے ڈال ڈال کے جو پاسٹے کو پر کھاتے رہتے ہیں کہ اس کا زیادہ مزہ آتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ٹیچ اوٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سی بہت مزے کا بہت یمی انشاءاللہ جی آپ لوگوں کو بھی میرا یہ پنجابی سٹائل کا پاسٹا ضرور پسان دائے گا یہ دیکھیں بلکل لگ لگ سے بلکل بھی جوڑا نہیں ہوا اس لئے کہ ہم نے اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اوپر سے ڈال دیا جائے تو پاسٹا لگ لگ سے رہتا ہے ماشاءاللہ جی بہت زبردست بہت یمی انشاءاللہ جی آپ لوگوں کو میرا یہ پاسٹا پنجابی سٹائل کا پاسٹا ضرور پسان دائے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میرا یہ پنجابی پاسٹا پسان دائے اسے لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا اپنا بک بود خیار رکھے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ریسی پی کسی نئے بروگ میں اللہ حافظ